ایک مرتبہ پھر اپنے تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کی اس نشست میں ہم ان تمام سوالات کے جوابات مفتیان کرام سے معلوم کریں گے جو ہمارے ناظرین نے دنیا بھر سے ہم سے پوچھے ہیں آپ بھی اگر مزید کوئی شریح مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمارے فیس بک پیج جی ٹی آر میڈیا ہاؤس پر آئیے وہاں پر آج کے پروگرام کی ٹرانس میشن میں کمیٹس بار میں آئیے وہاں پر اپنا مسئلہ تحریر کیجئے انشاءاللہ مفتیان کرام کا یہ پینل اس کا جواب دے گا اس کے ساتھ ہی ہم آج کے پہلے سوال کی طرف آتے ہیں حضرت مفتی محمد صاحب سے یہ سوال ہے عمران بلوچ صاحب نے کراچی سے پوچھا ہے کہ زکاة کی رقم سے کسی کو راشن دلایا جا سکتا ہے یا پیسے ہی دینا ضروری ہے زکاة ادا کرنے کے لئے رقم دینا ہی ضروری نہیں ہے بلکہ کوئی بھی ضرورت کی چیز مستحق کے زکاة کو دینے سے زکاة ادا ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی دوسرے سوال مفتی فیصل احمد صاحب سے اسلامباد سے حماد پوچھتے ہیں کہ ایک شخص اپنی بیوی کو ڈرانے کے لئے طلاق کے لفظ استعمال کرتا ہے کیا ان الفاظ سے طلاق واقع ہو جائے گی جبکہ نیت طلاق کی ہے ہی نہیں دیکھیں ہما سب ایک بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ طلاق ایسی چیز ہے کہ چاہے وہ ڈرانے کی نیت سے دی جائے اور چاہے عام حالات میں دی جائے چاہے سنجیدگی سے دی جائے یا مذاک کر کے دی جائے باہر صورت طلاق واقع ہو جاتی ہے لیکن آپ نے جو یہاں لفظ لکھا ہے کہ طلاق کا لفظ استعمال کیا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دھمکی کے طور پر استعمال کیا ہو کہ اگر تم نے ایسا کیا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی لیکن اگر ایسے کہا کہ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہیں طلاق تو یہ مشروط ہو جائے گی کنڈیشنل ہو جائے گی اور اگر ایسی کوئی بات ہوئی تو اس کے ساتھ طلاق ہو جائے گی ہاں اگر تنجیزن دی ہے تو اس سے طلاق ہو جائے گی یعنی تنجیزن کا مطلب ہے کہ بغیر کسی شرط کے صاف صاف الفاظ بھی طلاق دیئے لیکن نیت دھمکانے کی ہے تو اس نیت سے فرق نہیں پڑے گا طلاق واقع ہو جائے گی ہو جائے گی اگلی سوال بروچستان سے مفتی آبی شاہ صاحب سے امیر معاویہ صاحب نے پوچھا ہے وہ کہتے ہیں کہ جمعہ کی نماز میں تشاہد کے وقت ایک آدمی پہنچتا ہے اور امام کے ساتھ جماعت میں مل جاتا ہے کسی بھی نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے اگر کوئی امام کے ساتھ مل جاتا ہے تو وہ امام کے فارغ ہونے کے بعد وہی نماز پوری کرتا ہے جمعہ کی نماز میں بھی یہی حصول جاری ہوتا ہے اگر کوئی سلام سے پہلے امام سے مل جاتا ہے تو وہ جمعہ کی نماز ہی اس کو پوری کرنی چاہیے زور کی نماز نہیں پڑنی چاہیے اس کو یوں سمجھا جائے گا کہ اس کو جمعہ کی نماز مل گئی ہے یہ سوال بنت عبدالقیوم نے بہت اہم پوچھا ہے اور مفتی محمد صاحب سے کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ میں اپنے شوہر کو ناپسند کرتی ہوں اور ان سے خلا لینا چاہتی ہوں میری رہنمائی فرمائیں کہ کیا یہ شریع عذر ہے شوہر سے خلا لے سکتی ہوں صرف ناپسند کرنے کی وجہ سے خلا کا مطالبہ کرنا تو بالکل درست نہیں ہے طلاق وہ اقبح المباحات ہے انتہائی کبھی چیز ہے تو جب ایک نکاح کے بندن میں دونوں بند گئے ہیں تو اب نباہ کی کوشش کرنی چاہیے اور شوہر کے اندر کچھ خوبیاں بھی ہوں گی ایسا کوئی فرد نہیں ہوتا دنیا میں کہ جو خامیوں ہی سے برا ہوا اور اس میں کوئی خوبی نہ ہو تو شوہر کو اگر بیوی پسند نہیں ہے تو اسے بھی اس کی خوبیاں سوچنی چاہیے اس کی جو اچھی صفات ہیں ان کو سوچنا چاہیے اور باقاعدہ اس کے جو وہ اچھے پہلو ہیں ان پر غور کر کے اس کے ساتھ محبت پیدا کرنے کی بتکلف کوشش کرنی چاہیے اور اگر بیوی شوہر کو ناپسند کرتی ہے تو اسے بھی اپنی شوہر کی اچھی صفات کو سوچنا چاہیے اور باقاعدہ سنجیدگی سے اس پر غور کر کے اپنی محبت پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے صرف ناپسند کرنے کی وجہ سے خلو کا مطالبہ کرنا جائز نہیں ہے اور اگر کسی نے اس بنا پر خلو کا مقدمہ دائر کیا اپنے عدالت میں اور عدالت نے خلو کی ڈگری جاری کر دی تو شرعن وہ موتور نہیں ہوگی اور اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی وہ بدستور اسی شوہر کی بیوی رہے گی تو بہت ساری دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کوئی چیز ناپسند کر رہا ہوتا ہے لیکن اللہ نے اس میں خیر رکھی ہوتی ہے تو اس لیے بیوی کو یہ نہیں سوچنا چاہیے بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے میرے لیے اس کے ساتھ زندگی مقدر کی تھی اور نکاہ میں اللہ تعالی ہی کی طرف سے گویا یہ ایک تختیر میں لکھا ہوا تھا میں بند گئی ہوں تو اب مجھے اسی کو اپنا شوہر اپنا بہت بڑا محسن اور اپنا ایک محبوب سمجھنا چاہیے اس طریقے سے وہ غور کرے گی تو انشاءاللہ اس کو محبت پیدا ہو جائے گی اور اس کی زندگی بہت اچھی گزرے گی جی اگلا سوال کینیا سے تنویر صاحب نے پوچھا ہے کہ ایک سال کی بچی ہے اس کی پیدائش کے موقع پر کچھ سونا وغیرہ توفے میں بچی کو دیا گیا تو کیا اس کی زکاة اس کے والد صاحب کو دینا ہوگی کس پر زکاة آئے گی مفتی فیصل احمد صاحب دیکھیں ایک سال کی بچی کو سونا ملا ہے تو نابالک بچی ہے اور اس کی ملکیت میں سونا ہے تو ذابطہ یہ ہے کہ بالک پر زکاة آتی ہے نابالک پر زکاة نہیں آتی لہٰذا جب تک اس کی بلوغت نہیں ہوگی تب تک اس پر زکاة واجب نہیں ہے اور والد پر اس وجہ سے زکاة واجب نہیں ہے کہ والد کی ملکیت میں نہیں جی اگلے سوال راول پنڈی سے سجدہ تلاوت سے متعلق پوچھا گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ سورہ سعاد کے اندر وَخَرَّ رَاکِعَوْ وَعَنَابِ کے موقع پر سجدہ لکھا ہوا ہوتا ہے کیا یہ درست ہیں پھر اگلی با یہ پوچھتے ہیں کہ اس سے اگلی آیت حسنہ مآاب پر سجدہ کرنا ہوگا اگر حسنہ مآاب والی آیت پر سجدہ کرنا ہے تو اگر کسی نے ادا نہیں کیا تو اب اس کے لئے کیا حکم ہے سورہ سعاد میں جو سجدہ ہے اس سے متعلق دو جگہ روایت کا اختلاف ہے ایک تو اس کے بارے میں یہ روایت ہے کہ یہ سجدہ لازم ہی نہیں ہے لیکن راجعہ مسلک جس کو آئیمہ حناف نے اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں بھی سجدہ تلاوت واجب ہے چنانچہ نصائل شریف میں ایک روایت ہے جس کے تمام راوی سقہ ہے اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل نقل کیا ہے کہ آپ نے سورہ سعاد میں اس جگہ سجدہ فرمایا اور اس کے بعد فرمایا کہ حضرت دعود علیہ السلام نے یہ سجدہ بطور توبہ کے کیا تھا اور ہم اس کو بطور شکر کے کریں گے تو یہ اس وجہ سے یہ سجدہ بھی واجب ہے اور اس میں مقام سجدہ کیا ہے تو اس حوالے سے بھی اختلاف روایت ہے لیکن جمہور مفسیرین اور آئمہ حناف نے پہلی جو آیت ہے خرر راکیان و آناب جو آیت نمبر چوبیس ہے اس پر سجدے کو راجع قرار دیا ہے لیکن پھر بھی اختلاف روایت سے بچنے کے لیے اگر کوئی آدمی اگلی آیت حسنا معاب پہ سجدہ کرے گا تو چونکہ یہ چھوٹی آیت ہے اور آیت سجدہ پڑھنے کے بعد ایک آدم چھوٹی آیت پڑھ کر بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا دوسری آیت پر سجدہ کرنا اس طرح سے دونوں روایتوں پر عمل ہو جائے گا جی اور اگلی سوالوں نے یہ پوچھا تھا کہ اگر کوئی شخص سجدہ نہیں کرتا اس کے لیے کیا حکم حناف کے نزدیک یہ واجب چھوٹ گیا ہے اور اس کی وجہ سے سجدہ صاحب واجب ہوگا اور گناہ ہوگا اس سجدہ کو جی 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 اگلا سوال ایبٹ آباد سے نومان حمید صاحب نے پوچھا ہے کہ قرآن مجید کے ختم کے موقع پر جو پروگرام ہوتے ہیں ان کو اگر جشن ختم القرآن کا عنوان دیا جائے تو یہ کیسا رہے گا دیکھیں ہمارے معاشرے میں عام طور پر جشن کا لفظ ایسی تقریبات کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جہاں کافی اللہ گلہ ہوتا ہے شور و گوگا ہوتا ہے کھیل تماشا ہوتا ہے بعض اوقات اس میں مخلوط اجتماع ہوتا ہے بعض اوقات موسیقی اور گانے جیسی خرافات بھی ہوتی ہیں تو ختم قرآن کی مقدس تقریب کے لیے جشن کا لفظ استعمال کرنا بہتر نہیں ہے اس کے لیے تقریب ختم قرآن کا لفظ مناسب ہے یہ سوال بونیر سے عبداللہ صاحب نے پوچھا ہے کہ رہن رکھی گئی چیز سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے یا نہیں دیکھیں رہن رہن وہ مرتہن کے پاس مرتہن دیکھیں رہن جو ہے وہ مرتہن یعنی جس شخص کے پاس یہ رہن رکھوائے گیا ہے اس کے پاس بطور امانت کی ہوتا ہے اور اس کو اس کے استعمال کرنے کی اور اس سے نفع اٹھانے کی بلکل اجازت نہیں ہوتی یہ تو ہو سکتا ہے کہ مرتہن کی اجازت سے اور اس کے قبضے کے بعد رہن یعنی جس نے رکھوایا ہے وہ استعمال کر لے کیونکہ اسی کی چیز ہے اس کی کچھ گنجائش ہو سکتی ہے لیکن مرتہن کے لیے اس کا کسی قسم کا استعمال جو ہے جائز نہیں ابو احمد صاحب نے اگلا سوال پوچھا ہے کہ ایک شخص مسبوک تھا اس نے دوسرے قادہ میں تشہد کے بعد دروشی بھی پڑھ لیا تو کیا اس پر سجدہ صاحب لازم ہوگا جنہیں اس صورت میں سجدہ صاحب لازم نہیں ہے مسبوک قادمی جس کی ایک قادرکت رہ گئی ہو تو اس کے لیے نماز پر پوری کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ امام کے آخری قادے میں اس کو کئی اختیارات حاصل ہیں تشہد پوری کرنے کے بعد اس کو یہ اختیار بھی ہے کہ وہ دروش شریف آخر تک پڑے یہ اختیار بھی ہے کہ وہ خاموش بیٹا رہے اور سب سے بہتر جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ وہ تشہد کا تقرار کرے یعنی بار بار تشہد پڑے لیکن بار بار تشہد پڑنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ اتحیات سے آخر تک سارا پڑے بلکہ یہی فقرہ جو ہے وہ بار بار دھوراتا رہے یہ سب سے بہتر صورت ہے تو ایسی صورت میں اگر کسی نے دروش شریف پڑھ لیا ہے تو اس پر سجدہ صاحب لازم نہیں ہے بلکہ یہ ایک طریقہ ہے اس طریقے سے بھی وہ کر سکتا ہے یہ سوال کراچی سے آسن محسن صاحب پوچھ رہے ہیں کہ ایک شخص نے ڈی شنٹینہ لگایا تھا لیکن بعد میں اس سے توبہ کر لی اور اب اسے بیچنا چاہتا ہے تو کیا وہ بیچ سکتا ہے اور اس کی قیمت لے سکتا ہے ڈی شنٹینہ لگایا تھا پھر توبہ کر لی تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے ہم اس پر آپ کو مبارک بات پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس توبہ پر استقامت نصیب فرمائے باقی جہاں تک اسے بیچنے کی بات ہے تو چونکہ ہمارے معاشرے میں عام طور پر جو ٹی وی وغیرہ کا استعمال ہوتا ہے وہ ناجائز امور میں زیادہ ہوتا ہے اور اگرچہ اس کا استعمال جائز بھی ہو سکتا ہے ناجائز بھی ہو سکتا ہے اصل تو وہ ایک ذریعہ ابلاغ ہے لیکن چونکہ ہمارے معاشرے میں عمومی طور پر استعمال اس کا ناجائز امور کے لیے ہوتا ہے تو اس لئے اس کو بیچنا مناسب نہیں ہے چاہے تو پڑا رہے اور چاہے آپ اسے ضائع کر دیں بلکہ بعض علماء تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اسے سب کے سامنے آگ لگائی جائے یا توڑا جائے تاکہ دوسروں کو بھی عبرت ہو اور اس کی رغبت ہو کہ ہم ایک گناہ سے توبہ کریں اور اس تبلیغ کی نیت سے اگر ایسا کچھ کیا جائے تو اس کی بھی گنجائش ہے لیکن اس کو کسی کو بیچنا مناسب نہیں ہے جی یہ سوال کراچی سے اکیل صاحب نے پوچھا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ موبائل سوفٹ ویئرز کے ذریعے سے سمت قبلہ جو ہے متعین کی جا سکتی ہے یا نہیں دیکھیں موبائل سوفٹ ویئر جو ہے یہ اس میں سمت قبلہ کے حوالے سے دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ایک تو وہ ہوتی ہیں جو کہ زاویہ بتاتے ہیں یعنی اتنے زاویہ پر قبلہ موجود ہے تو اس سے تو زاویہ پتہ چلے گا لیکن سمت پتہ نہیں چلے گی اور ایک ہوتا ہے کہ وہ باقاعدہ کمپاس کے تھرو جو ہے وہ ایک سمت بھی بتاتے ہیں تو موبائل کے ذریعے سے جو سمت پتہ چلتی ہے اس میں ایک تو کیلیبریشن کا مسئلہ ہوتا ہے یعنی موبائل کی الائنمنٹ صحیح نہیں ہوتی اور دوسرا یہ کہ عام طور پر موبائل جب حرکت کرتا ہے تو وہ کچھ بہتر بتاتا ہے اگر ایک ہی جگہ پہ کھڑا کر کے معلوم کریں تو وہ صحیح سمت نہیں دے پاتا تو لہذا اس میں بہرحال غلطی کا امکان رہتا ہے تو رستے میں اگر کبھی نماز پڑھنی ہے سفر کے دوران تو اس کی تو گنجائش ہے کہ اس کے ذریعے سے نماز پڑھ لی جائے لیکن اگر کسی مسجد کا قبلہ رکھنا ہو تو وہ ماہرین فن سے رکھوانا چاہیے اسی طرح یعنی کمپاس سے یا موبائل کے سوفیر کے ذریعے سے نہیں رکھنا چاہیے ٹھیک ہے یہ سوال شیرزادہ صاحب نے شانگلہ سے پوچھا ہے وہ کہتے ہیں کہ نماز میں امام تین مرتبہ تسبیح پڑے مقتدی پانچ مرتبہ تسبیح پڑے تو اس سے مقتدی کی نماز پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا جنہیں اس سے مقتدی کی نماز پر کوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ مقتدی کے لیے بہتر یہی ہے کہ اگر امام فارغ امام ابھی مصروف ہے سجدے میں یا رکو میں اور اس کو موقع مل گیا ہے تو یہ تسبیحات پڑتا رہے اور جتنا زیادہ پڑ سکے تو یہ بہتر ہے ٹھیک ہے جی یہ کراچی صاحب ابو معاذ صاحب نے اگلا سوال پوچھا ہے کہ نماز کے بعد جو تسبیحات پڑی جاتی ہیں وہ فرض کے فوراں بعد پڑھنی چاہیے یا سنتوں کے بعد پڑھنا بہتر ہے فرض نماز کے فوراں بعد مختصر دعا جو عدیث میں منقول ہے اللہم انت السلام مومن کا سلام تبارکتا ربنا یاد الجلال والاکرام تو اسی پر اکتفا کرنا چاہیے یا اللہم اعنی علا ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک اس کا اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے غرض مختصر دعا کرنی چاہیے اور جو تسبیحات ہیں وہ سنن اور نوافل سے فارغ ہو کر پڑھنی چاہیے جمہور فقہ احناف کا یہی مسلک ہے انہوں نے اسی کو ترجیح دی ہے البتہ اگر کوئی فرض نماز کے فوراں بعد تسبیحات پڑھ لے تو اس کی بھی گنجائش ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ نوافل اور سنن سے فارغ ہونے کے بعد تسبیحات پڑھے اور طویل دعا مانگے فرضوں کے بعد مختصر دعا مانگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ آپ اتنا ہی بیٹھتے تھے فرض نماز کے بعد جس میں اللہمانت السلام مومن کا سلام تبارکتا ربنا یاد الجلال والی کرام کہا جا سکے اسی طرح سے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فرض نماز کے بعد اتنے جلدی اٹھ جاتے تھے کہ جیسے گرم پتھر پر بیٹھے ہوئے ہیں تو ان روایات سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان حضرات کا عام معمول وہ فرض کے بعد بہت مختصر دعا اور ذکر کرنے کا تھا اور طویل تصویحات اور دعا وہ نوافل اور سنن سے فارغ ہونے کے بعد کی جاتی تھی جی اگلا سوال نماز جمعہ سے متعلق پوچھا ہے شیرزادہ صاحب نے وہ کہتے ہیں کہ ایک بڑی بستی ہے اس میں پانچ مساجد ہیں بستی میں تقریباً تین سو بالک مرد ہیں اور ضروریات زندگی کی تقریباً تمام اشیاء اسی بستی میں دستیاب ہیں تو ایسی بستی میں جمعہ فرض ہے یا نہیں دیکھیں فکرہ نفی کے اندر یا تو مصر ہو یعنی شہر ہو یا بڑی بستی ہو تو وہاں پر جمعہ کی کنجائش ہے وہاں پر جمعہ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو گاؤں ہے یا چھوٹی بستی ہے اس کے اندر جمعہ نہیں ہوتا اب انہوں نے جو معلومات دیئے ہیں ان میں بڑا ابحام سا ہے ایک تو انہوں نے خود لکھ دیا کہ بڑی بستی ہے لیکن تین سو بالک مرد ہیں اس تین سو بالک مرد کا مطلب گیڑ سو خاندان زیادہ تو افراد بہت یعنی خاندان بہت کم ہیں تعداد کے لیے اگرچہ افراد پر مدار نہیں ہوتا لیکن اس سے لگتا یہ ہے کہ بستی بہت بڑی نہیں ہے دوسرا انہوں نے لکھا ہے کہ ضروریات زندگی وہاں پر دستیاب ہو جاتی ہیں تو ضروریات زندگی دستیاب ہونے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہاں پر کوئی دکان ہے جس سے چھوٹا موٹا سمان مل جاتا ہے راشن کی چیزیں مل جاتی ہیں تو یہ کافی نہیں ہے یہ تو ظاہر ہے ہر گاؤں میں بھی ہوتا ہے بلکہ وہاں پر بڑا بازار ہو جہاں پر تقریباً ہر قسم کی ہر نوع کی چیزیں دستیاب ہوں وہاں پر بڑا ہسپٹل ہو اور اسی طرح کچھ حکومتی ادارے ہوں اس گاؤں کی ایک الک شناف تو تو پھر ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ بڑی بستی ہے تو بداہر جو انہوں نے معلومات دیئے اس کی روشنی میں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس بستی میں جمعہ نہیں ہوتا ہوگا لیکن اگر مزید معلومات دیں تو پھر غور کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے جی یہ سوال چکوال سے اداس ملک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ جنابت کی حالت حالت میں کھانا پینا جائز ہے جنابت کی حالت میں کھانا پینا جائز تو ہے لیکن یہ بہتر نہیں ہے بہتر چونکہ یہ ایک ناپسندیدہ حالت ہے تو بہتر یہ ہے کہ آدمی جتنا جلد سے جلد غسل کر کے پاک ہو سکے تو پاک ہو جانا چاہیے اور اگر کبھی ضرورت ہو تو ایسی صورت میں وہ کم از کم وضو کر لینا چاہیے اور وضو کرنے کے بعد کھانا پینا چاہیے ٹھیک ہے جی اگلا سوال حاشمی صاحب نے پوچھا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تراوی میں امام صاحب نے دو رکعت کے بعد مکمل کھڑے ہو گئے اور تراوی کی دو رکعت کے بعد جیسے کھڑے ہوئے تھے تو اس کے ساتھ ہی انہیں لکمہ دیا گیا اور وہ بیٹھ گئے اس صورت میں سیدہ صاحب واجب ہو گا یا نہیں اور اگر لکمہ نہیں ملا اور وہ کھڑے رہے اور چار رکعتیں پوری کر لیتے ہیں یا یاد آنے پر بیٹھ جاتے ہیں تو بیٹھنے کی صورت میں سیدہ صاحب واجب ہو گا یا نہیں اگر امام دو رکعتیں پڑھنے کے بعد بجائے کعدہ کرنے کے کھڑا ہو گیا تو اسے چاہیے کہ وہ دوبارہ بیٹھ جائے اور اس پہلے کعدے کو مکمل کر کے دو رکعت پوری کرے اور اس صورت میں سیدہ صاحب لازم ہوگا لیکن اگر وہ کھڑے ہی رہتے ہیں اور دیر کے بعد یاد آتا ہے تو پھر بھی ان کو بیٹھ جانا چاہیے اور بیٹھنے کے بعد کعدہ پورا کر کے دو رکعت پوری کرنی چاہیے آخر میں سیدہ صاحب کرنا چاہیے ان کی یہ دو رکعتیں مکمل ہو جائیں گی لیکن اگر وہ تیسری رکعت کے لیے کھڑے انہ کے بعد بیٹھتے نہیں ہیں اور دو رکعت کے بعد انہوں نے کعدہ بھی نہیں کیا تھا اور وہ تیسری چوتھی رکعت پڑھ کر مکمل کر لیتے ہیں تو اس صورت میں ان کی پہلی اور اس صورت میں بھی سجدہ صاحب ان کو کرنا ہوگا تو سجدہ صاحب اگر وہ کر لیں گے تو یہ پہلی دو رکعتیں ان کی نفل ہو جائیں گی اور دوسری دو رکعتیں ان کی ترابی کی شمار ہوں گی پہلی دو رکعتیں ترابی کی شمار نہیں ہوں گی تو اس صورت میں پھر پہلی دو رکعتوں میں جو قرآن کریم انہوں نے پڑا ہے یہ بھی دورانا پڑے گا اور وہ دو رکتیں بھی گویا نئے سیرے سے پڑھنا پڑیں گی وہ ترابی کی نہیں ہوئی اگلا سوال مفتی فیصل احمد صاحب سے یہ اسامہ نظیر صاحب نے پوچھا ہے کہ کیا فوریکس کی تجارت حلال ہے فوریکس ایبریویشن ہے فورن ایکسچینج کا تو غیر ملکی کرنسی کا خریدنا عام پیسے کے بازار سے یہ تو جائز ہے اس کے اپنی شرائط ہیں لیکن جو فوریکس ٹریڈنگ ہے یہ ایک الگ چیز ہے اس کے اندر غیر ملکی کرنسی کا لیندین بھی ہوتا ہے اور مختلف کوموڈیٹیز کا بھی لیندین ہوتا ہے اور یہ سب حقیقت سے بڑھ کر ہوتا ہے یعنی اگر آپ کے اکاؤنٹ میں ایک ہزار روپے ہیں تو آپ ایک ہزار کے بجائے دس ہزار تک بھی ٹرانسیکشن کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے دس ہزار ٹرانسیکشن کی اور ریٹ بڑھ گئے تو آپ کو نفع ہو جائے گا دس ہزار پر اور اگر ریٹ گر گئے تو آپ کو دس ہزار پر نقصان ہو جائے گا تو اسے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس میں دو بڑی بڑی خرابیاں ہیں ایک تو یہ کہ اس کے اندر اصل مال بہت دفعہ موجود ہی نہیں ہوتا اور اس کا لیندین ہو رہا ہوتا ہے اور دوسری خرابی اس کے اندر یہ ہے کہ اس میں غیر یقینی صورتحال پر اپنی ٹرانسیکشن کو رکھا جا رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ سٹے میں داخل ہو جاتا ہے اور جوئے کے ذریعے سے بھی پیسہ اس میں آ رہا ہوتا ہے تو کیونکہ اس میں اس قسم کی بہت ساری خرابیاں موجود ہیں لہٰذا فوریکس ٹریڈنگ جو ہے یہ بالکل ناجائز ہے لیکن کسی کو اشتبہ نہ لگے کہ فوریکس ٹریڈنگ اور عام منی ایکسچینج ایک ہی چیز ہے منی ایکسچینج ایک چیز ہے اور فوریکس ٹریڈنگ ایک چیز ہے سوال و جواب کا یہ سلسلہ جاری ہے ہم اس کے ساتھ اپنے سامین ناظرین کو یہ بتاتے چلیں کہ آپ بھی اگر اس سوال و جواب کے نشیست میں حصہ لینا چاہتے ہیں کوئی شریح مسئلہ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے فیس بک پیج جی ٹی آر میڈیا ہاؤس پر آئیے اور آج کی ٹرانسمیشن کے نیچے کمنٹس بار میں اپنے سوالات تحریر کیجئے انشاءاللہ مفتیان اکرام کا یہ پینل آپ کے سوال کا بھی ضرور جواب دے گا لیکن ایک بات کا ضرور خیال رکھئے گا کہ فرقہ وارانہ سوالات اختلافی مسائل اسی طرح سیاسی مسائل کے جوابات اس فورم پر نہیں دیا جاتے ہیں اگلا سوال مفتی عابی شاہ صاحب سے مالاکنٹ سے محمد علی صاحب نے پوچھا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ سب بھائی ایک ساتھ رہتے اور کھاتے اور پیتے ہیں تو کیا اس صورتحال میں ایک بھائی دوسرے بھائی کو زکاة دے سکتا ہے کیونکہ وہ بھائی مستحق ہے فینبسی ایک بھائی کا دوسرے بھائی کو زکاة دینا اگر وہ مستحق زکاة ہو تو یہ جائز ہے الوطہ اس کی شرط یہ ہے کہ ان کے اخراجات ان کا کھانا پینا اخراجات وغیرہ ایک ساتھ نہ ہو تو اگر یہ ایک ساتھ رہتے ہیں اور ان کے اخراجات مشترک ہیں تو ایسی صورت میں اس بھائی کو زکاة دینا جائز نہیں ہوگا جی اگلا سوال مفتی محمد صاحب سے سرگودہ سے محمد شفیق صاحب نے پوچھا ہے وہ کہتے ہیں کہ کرسی پر جو نماز پڑھنا پڑھی جاتی ہے یہ کس صورت میں جائز ہوتا ہے کرسی پر نماز پڑھنے کا رواج بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ لوگ معمولی معمولی آزار سے کرسی پر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں حالانکہ اتنے معمولی عذر سے کہ بیٹھنے میں تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے تو اس تھوڑی سی تکلیف سے بچنے کے لئے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھی جائے تو یہ جائز نہیں ہے قیام اگر کوئی کر سکتا ہے اور رکو سجدہ کر سکتا ہے اور تھوڑی سی مشقت اس کو اگرچہ ہو رہی ہی ہو تو تو اس کے لئے قیام بھی فرض ہے رکو سجدہ بھی فرض ہے اس کی بیٹھ کر نماز نہیں ہوگی لیکن اگر کوئی واقعتاً معذور ہے قیام نہیں کر سکتا اگر وہ قیام کرے گا تو اس کو شدید تکلیف ہوگی یا اس کو جو بیماری ہے جو تکلیف ہے وہ بڑھ جائے گی یا مدت اس کی طویل ہو جائے گی اسی طریقے سے اگر کوئی رکو سجدہ پر قادر نہیں ہے تو اس کے لئے بھی گنجائش ہے کہ وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑے اور اشارے سے رکو سجدہ کرے لیکن اگر کوئی آدمی قیام پر قادر نہیں ہے رکو سجدہ وہ کر سکتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑے اور رکو سجدہ وہ رکو تو اشارے سے ہی ہوگا جیسے گھٹنوں پر آتھ رکھ کر تھوڑا سا جھکے گا اور سجدہ وہ پراپر زمین پر کرے گا لیکن اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ جو قیام پر بھی قادر نہیں ہے اور رکو سجدے پر بھی معمول کے مطابق جیسے رکو سجدہ کیا جاتا ہے اس طرح سجدہ رکو نہیں کر سکتا وہ تو اس کے لئے پھر گنجائش ہے کہ وہ کرسی پر بیٹھ کر اشارے سے رکو سجدہ کرتا رہے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی قیام پر تو قادر ہے لیکن وہ زمین پر سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہے تو ایسی صورت میں پھر اس پر قیام لازم ہوگا یا نہیں ہوگا اس بارے میں فقہہ کی دونوں رائے پائی جاتی ہیں بعض ازرات کا کہنا یہ ہے کہ جب کوئی آدمی سجدے پر قادر نہ ہو تو اس کے لئے قیام بھی ضروری نہیں رہتا قیام کی فرضیت ساکت ہو جاتی ہے لیکن بعض فقہہ کا قول یہ ہے کہ قیام مستقل فرض ہے سجدہ مستقل فرض ہے تو لہذا فرض جو ہے وہ دوسرے فرض پر قدرت نہ ہونے کی وجہ سے ساکت نہیں ہو سکتا تو اگر آدمی سجدے پر قادر نہیں ہے لیکن قیام پر قادر ہے تو اسے قیام کرنا چاہیے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ احتیاط اسی میں ہے کہ کوئی آدمی قیام پر قادر ہے تو اسے قیام کرنا چاہیے اور سجدے پر قادر نہیں ہے تو وہ پھر رکو اگر معمول کے مطابق کر سکتا ہے تو رکو کرے اور اس کے بعد کرسی پر بیٹھ کر پھر سجدے اشارے سے کر لے ٹھیک ہے جی آج کی نشست کے آخری سوال سوال کی طرف بڑھتے ہیں یہ سوال کراچی سے ایک صاحب نے پوچھا ہے انہوں نے اپنا نام تحریر نہیں فرمایا انہوں نے نفلی اتقاف سے مطالق یہ مسئلہ پوچھا ہے مفتی آوی شاہ صاحب سے اور عموماً خواتین کو بھی یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے کہ وہ گھروں میں تین دن کا اتقاف بیٹھنا چاہتی ہیں یا مرد حضرات ہیں وہ کچھ خاص دنوں مثلاً اکیس بائیس تیس چوبیس پچیس پانچ دن کا اتقاف بیٹھنا چاہتے ہیں تو کیا آخری عشرے میں اس طرح کا اتقاف بیٹھا جا سکتا ہے اور کن شرائط کے ساتھ جیہا اگر کوئی آدمی سنت اتقاف کرنا چاہے تو اس کی تو یہی صورت ہے کہ پورا عشرہ اتقاف کیا جائے لیکن جہاں تک نفلی اتقاف کا تعلق ہے تو اس میں یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ دس دن پورے ہوں وہ چند دن بھی ہو سکتا ہے تو اگر کسی کو کوئی کام ہے عذر ہے اس کی وجہ سے وہ 21, 22, 23, 24, 25 کو اتقاف بیٹھتا ہے اور اس کے بعد نہیں بیٹھتا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے خواتین بھی اس طریقے سے چند دن کے لیے اتقاف بیٹھ سکتی ہیں آخری عشرے میں اس میں کوئی حرج نہیں بہت شکریہ مفتی صاحب اسی کے ساتھ ہماری سوال و جواب کی آج کی نشست کا اختتام ہوتا ہے ہمارے فیس بک پیج جی ٹی آر میڈیا ہاؤس پر لاغن ہو کر آج کی ٹرانسمیشن کے کمیٹس بار میں آکے آپ بھی مزید شریح مسائل کے حل کو معلوم کر سکتے ہیں آپ وہاں پر اپنا سوال تحریر کیجئے اردو کی بورڈ استعمال کیجئے اپنا نام اور اپنا علاقہ لکھنا محرگیز نہ بھولیے تو انشاءاللہ اسی نشست میں مفتیان اکرام آپ کے سوال کا بھی ضرور جواب ارشاد فرمائیں گے بس اس بات کا ضرور خیال رکھئے کہ کوئی بھی فرقہ وارانہ نویت کا اختلافی مسئلہ یا سیاسی اختلافات پر مبنی مسئلہ ہرگیز نہ پوچھئے گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین